اسلام علیکم خوش آمدین میں ہوں آپ کا بھائی ڈیٹر فرکان آج ویکسینیشن سے متعلق کیٹس میں آپ کو سب سوالات کے جوابات دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں سوالات لکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے کوئی خاص قسم کا قویسٹن کا آنسر لینا ہے تو نیچے ڈسکرپشن دیکھ لیں لیکن اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا ہی فیدہ ہے پہلے قویسٹن کی طرف آتے ہیں کیٹ ویکسینیشن ایج کتنی ایج سے شروع ہوتی ہے ویکسینیشن دو مہینے کا جب کیٹن ہو جائے تو آپ اس کے بعد کسی بھی ٹائم ویکسین کروا سکتے ہیں کچھ ڈاکٹر تین مہینے بھی ریکومنڈ کرتے ہیں لیکن سائنٹیفیکلی دو مہینے کے بعد آپ ویکسینیشن شروع کر سکتے ہیں دوسرا قویسٹن ہے ویکسینیشن کی ٹائپز کتنی ہوتی ہیں پاکستان میں کیٹس سے متعلق دو قسم کی ویکسین آتی ہے ایک ویکسین کا نام ہے بائیو فیل پی سی ایچ اور ایک ہے ری بیس بائیو فیل پی سی ایچ کا مطلب ہوتا ہے پی مین پینلکوپینیا وائرس سی مین کیلسی وائرس اور ایچ مین ہرپیس وائرس اور ری بیس کی ایک الادہ سے ویکسین آتی ہے ری بیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کیٹ کو کوئی ڈوگ یا کیٹ بائٹ کر لے یا آپ کو وہ سکریش یا بائٹ کر لے تو دونوں حالت میں دونوں کو کچھ نہ ہو آپ کی کیٹ کو کوئی پاگل نہ ہو اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو ویکسینیشن سکیجول کیا ہے کیٹس میں اگر آپ کی کیٹ کٹن دو مہینے کی ہے آپ نے پہلے ڈی ورمینگ کروانی ہے اگلے دن پی سی ایچ پینلکوپینیا کیلسی اور ہرپیس کی ویکسین کروانی ہے اس کے اکیس دن کے بعد آپ نے پی سی ایچ کی ویکسین دوبارہ ریپیٹ کروانی ہے اور ساتھ میں آپ نے ریپیز ویکسین کروانی ہے اکیس دن کے بعد آپ نے دوبارہ ریپیز کی ویکسین ریپیٹ کروانی ہے یعنی دونوں ہی ویکسین دو دو دفعہ لگیں گی لیکن اکیس اکیس دن کے گیپ سے اگر آپ کا کٹن تین مہینے سے زیادہ کا ہے تو ایک دفعہ پی سی ایچ اور ریپیز کی ویکسین کر سکتے ہیں پھر دوبارہ اکیس دن کے بعد دونوں ویکسین ایک ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ پہلے والے سکیجول کو فالو کر سکتے ہیں ویکسینیشن سکیجول سے متعلق ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے میں نیچے لنک دے دوں گا آپ قائنلی وہ دیکھ لیجئے گا فورت قیسٹن ہے ڈی ورمینگ ویکسینیشن سے پہلے ضروری ہے جی بالکل ضروری ہے اگر ڈی ورمینگ کے بغیر اگر آپ ویکسینیشن کروائیں گے اگر آپ کے پیٹ کے پیٹ میں پانچوہ قیسٹن ہے کیا فیور ہو سکتا ہے ویکسینیشن کے بعد جی بالکل ریبیز ویکسینیشن کرنے کے بعد آپ کی کیٹ کو فیور کے چانسز بہت کم ہوں گے لیکن پی سی ایچ کی جو ویکسین ہے وہ ضرور فیور کرتی ہے کیونکہ یہ تین بیماریوں کی ویکسین ہے ایمیونٹی بھی اس کی تقریباً بہتر سے چھانوے گھنٹے کے بعد بندی ہے لیکن ویکسینیشن کرنے کے بعد آپ کا پیٹ چھتی سے اٹھالیس گھنٹے زرہ سے زیادہ فیور کے اندر رہ سکتا ہے سکس قیسٹن ہے کونسی کمپنی کی ویکسین آتی ہے بائیو فیل پی سی ایچ کی ویکسین اس ٹائم جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں صرف ایک کمپنی ریجسٹر ہے پاکستان میں جس کا نام ہے سنم فارما بائیو بیٹا کی یہ ویکسین ایمپورٹ کرواتے ہیں بائیو فیل پی سی ایچ کے نام سے ان کی ویکسین ایمپورٹ ہو دی اور ساتھ میں ری بیز بہت ساری کمپنیز ایمپورٹ کرواتی ہیں جیسے غازی برادرز ہے میریل ہے اس کے علاوہ اٹھزان فارما ہے اور ایک تو اور بھی کمپنیز ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی اور کمپنی کی ویکسین کروا رہے ہیں پی سی ایچ کے نام سے بہت ساری کمپنیز کی اور بھی آتی ہیں جو لوگ باہر جاتے ہیں اور وہ خود سے ویکسین ہینڈ کیری کر کے لے کر آتے ہیں اگر ان کی ویکسینیشن کی کول چین مینٹین ہے تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں سیونتھ قویسٹن ہے بال گننے کی ویکسین آتی ہے نہیں بھائی بال گننے کی کوئی ویکسین نہیں ہوتی یہ صرف ایک میت ہے بہت سارے ڈاکٹرز یہ کہہ کے ویکسین کر دیتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کے بال گننہ بند ہو جائیں گے بال گننہ ایک منیجمنٹل پرابلم ہے ایک ایسا مسئلہ جو ظاہری ہے اس کا ویکسینیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ویکسینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر قوت مدافع بنا وائرل کے خلاف بال گننہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ اپنے پیٹ کو خوراک اچھی نہیں دیں گے ڈیورمنگ نہیں کروائیں گے اور بہت ساری چیزیں جو کہ اس کے فر کی گروہت کے لیے ضروری ہیں وہ نہیں کریں گے آپ کی کیٹ کے بال زیادہ سے زیادہ گریں گے آٹھوہ سوال ہے اگر بوسٹر ڈوز لیٹ ہو جائے تو کیا کریں بوسٹر ڈوز کا مطلب یہی ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ ویکسین کرواتے ہیں اور اس کے اکیس دن کے بعد جو ویکسین دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے اس کو ہم بوسٹر ڈوز کہتے ہیں اگر یہ ویکسینیشن اکیس دن سے تھوڑی سی زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پچیس سے تیس دن سے زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے پھر وہی ویکسین کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے دونوں دفعہ یعنی جو ویکسین آپ نے پہلے دن لگوائی تھی جو اکیس دن کے بعد ریپیٹ ہونی تھی وہ جو پہلی ویکسین تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب دوبارہ سے اس کیجول کو دوبارہ لگایا جاتا ہے نائن کوسٹن ہے میری کیٹ کو ڈوگ نے بائٹ کیا ہے مگر اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی کیا پھر ریبیز کی ویکسین کرواؤں زہری سی بات ہے اگر آپ کی کیٹ کو ڈوگ نے بائٹ کیا ہے تو آپ کو ویکسین ضرور کروانی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ جس ڈوگ نے بائٹ کیا ہے وہ پاگل ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ڈوگ پاگل ہے تو آپ کی کیٹ بھی پاگل ہو سکتی ہے فوراں ڈاکٹر کے پار رجوع کریں اس دوران ویکسینیشن کا جو سکیجول ہوتا ہے جو نارمل ویکسینیشن سکیجول ہوتا ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا اس میں زیادہ سے زیادہ ویکسینز لگتی ہیں دس وقت سوال ہے پرگننسی میں ویکسین ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کمپنی کی ریکومنڈیشن کے مطابق پرگننسی میں ویکسین لگا سکتے ہیں لیکن کن کن حالات میں آپ نے اس درمیان میں ویکسین نہیں کرنی اگر آپ کے پیٹ کو پرگننسی میں کوئی موشن یا الٹی ہیں وہ بیمار ہے وہ سست ہے یا وہ اس کا کھانا پینا کم ہے وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہے پرگننسی کی وجہ سے تب آپ نے ویکسین نہیں کرنی اگر ویکسین کر دیں گے ویکسینیشن کا ایک نارمل سائیڈ ایفیکٹ جو پہلے بتایا بخار ہو سکتا ہے اگر بخار ہوا تو اس کا مسکریج بھی ہو سکتا ہے گیارہوہ سوال ہے بیماری میں ویکسین ہو سکتی ہے ویکسینیشن تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا پیٹ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوتا ہے اس کو کوئی الٹی موشن بخار نہیں ہوتا اگر آپ کی کیٹ کو ڈوگ نے بائٹ کیا فیور میں بھی ہو سکتی ہے لیکن پی سی ایش کی ویکسین فیور میں نہیں ہو سکتی اس کے لیے آپ کے پیٹ کو ٹھیک ہونا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہونا لازمی ہے بارہوہ سوال ہے کن حالات میں ویکسین ہو سکتی ہے اور کن حالات میں نہیں اگر آپ کا پیٹ سٹریس میں ہے وہ بیمار ہے اس کو الٹی موشن ہے ان حالات میں ویکسین نہیں ہو سکتی اور جن حالات میں ہو سکتی ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ آپ کے پیٹ کو ٹھیک ہونا لازمی ہے لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بعض اوقات آپ اپنے پیٹ کو کہیں پہ ٹرائول کرواتے ہیں اس کی جگہ تبدیل کرتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں وہ سٹریس میں ہیں ان حالات میں بھی آپ نے ویکسین نہیں کروانی کیونکہ سٹریس اگر آپ کی کیٹ کو ہے اور آپ ویکسین کرواریتے ہیں ویکسین اور زیادہ سٹریس کریٹ کرے گی تو اس کو بہت زیادہ فیور ہو سکتا ہے تیرہوں سوال ہے یہ بالکل جیسے میں نے آپ کو سکیجول بتایا تھا جب آپ ایک دفعہ ویکسین لگانے کے 21 دن کے بعد ریپیٹ کرواتے ہیں ایک سال کے بعد دوبارہ ویکسین کو ایک دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے یہ ضروری ہے اور اگر آپ نہیں کروائیں گے تو ویکسینیشن کا جو ٹائٹر ہے قوت مدافعت ہے جسم میں وہ کم ہوگی اور آپ کی کیٹ کو مسئلے مسائل آ سکتے ہیں چودہ سوال ہے کب تک ویکسین لگائی جاتی ہے یعنی کن کن عمر تک ویکسین ہونی چاہیے جب تک آپ کے پیٹ کی زندگی ہے ویکسینیشن ضروری ہے لیکن بہت سارے لٹریچر کے مطابق اگر آپ کی کیٹ کی جو عمر ہے وہ پانچ سال سے زیادہ ہے تو اس کے اندر قوت مدافعت بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ ایمیون ہو جاتا ہے قوت مدافعت کا مطلب ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر وائرل سے لڑنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے تو کچھ ڈاکٹر سرجسٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن سیف سائٹ کے طور پر آپ ویکسین کو ریپیٹ کروائیں تو بہت اچھی بات ہے پندرہ سوال ہے ویکسینیشن کا کیا فائدہ ہے ویکسینیشن کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کا پیٹ وائرل سے محفوظ رہتا ہے وائرل ایک ایسی بیماری ہے جس میں اگر آپ کی کیٹ کو وائرل آ جائے خاص طور پر ریبیز آ جائے تو ہنڈر پرسنٹ ڈیتھ ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے اگر انسان کو لگ جائے تو انسان بھی پاگل ہو سکتا ہے اور انسانوں میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن پین لوکیوپینیاں کیلسی اور ہرپیس وائرس کا علاج ہے لیکن پین لوکیوپینیاں میں سروائیول کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیلسی میں پھر بھی بچایا جا سکتا ہے ہرپیس میں بھی بچایا جا سکتا ہے تو بہتر ہے ویکسینیشن کروائیں اگر ویکسینیشن نہیں کروائیں گے بیماری آگی ایک تو پیٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آپ کا ویکسینیشن سے ڈبل سے ٹریپل اکثر اوقات خرچہ آ جاتا ہے اور ٹینشن الادہ ہوتی ہے کہ پیٹ کو کیا ہوا ہے وہ ریکووری کی طرف جائے گا ہے نہیں میں امید کرتا ہوں اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ہو سکتا ہے کہ پارٹ ٹو بھی بن جائے تاکہ آپ کو ایک اچھی انفارمیشن مل سکے میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو بلیز لائک کیجئے چہیر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انچالا نیکس وڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ